بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فیشن ٹپس میں میں آج آپ کے لئے بہت زبردست اس محوسم کے حوالے سے اور آئلی سکین کے حوالے سے بہت زبردست ایک ٹونر بنانے جا رہی ہوں جس ساتھ ساتھ آپ کی سکین کو بلیچ بھی کرے گا تو یہ ٹونر جو ہے سکین وائٹننگ اور بلیچنگ کے لحاظ سے بہت اچھا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک میڈیم سائز کا آلو اور اس کو اچھے طریقے سے گریٹ کر کے اس کا لے لینا ہے یہ آلو کا جووس میں نے لے لیا ہے اب جتنی کونٹی میں ہمارے بات یہ آلو کا جووس ہے یہ ون ٹی سپون ہے تو ہم نے ون ٹی سپون اس کے اندر ایپل سائیڈر وینیگر کو ایڈ کرنا ہے اسے یہ ہوگا ایک تو آپ اس کو سٹور کر کے ون ویک کے لیے فریزر میں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل کالا بھی نہیں ہوگا اور دوسرا آپ کی سکین کو سکین کے پور سے مٹی کو باہر نکال پھینکے گا اور آپ کی جو سکین ہے وہ صاف ستری ہو جائے گی بہت زبردہ سا یہ آج کا ٹونر آپ اس کو بنا کر ضرور یوز کیجئے گا اور جب آپ اس کے اندر ایپل سائیڈر وینیگر کو ایڈ کریں گے تو یہ بلکل بھی کالا نہیں ہوگا یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا سارے دن میں جب بھی آپ اپنا ہاتھ اور مو دھوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک لینا ہے چھوٹا سا کوٹن پیڈ اور اس کو ڈپ کر کے اپنی جو سکین ہے اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر مساج کرنا ہے ایسے کر کے ایک تو آپ کی سکین جو ہے بلیچ ہو جائے گی اور دوسرا آپ کی جو پورز ہیں وہ صاف ستری ہو جائیں گے کلین اینڈ کلیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے دن میں آپ دو بار اس کو یوز کر سکتے ہیں رات کے ٹائم بھی آپ اس کو لگا کر اوور نائٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اس آلو کا پانی ہے تو آلو کا پانی آپ کی سکین کو بلیچ کرے گا تو ایپل سائیڈر وینگر جو ہے آپ نے تھوڑا ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا آلو کا جو جو جوز تھا اس کا ٹونر اب ہمارے پاس یہ جو مٹیریل بچا ہوگا ہم نے اس کو لینا ہے تھوڑا سا آپ نے اس مٹیریل کو لینا ہے اور اس کے اندر اتنا بھی ایسا ایڈ کرنا ہے جس سے یہ ہماری ایک پیسٹ کیار ہو جائے اور یوگرٹ ایڈ کرنا ہے اس کو کرنا ہے میکس لگانے کا طریقہ یہ ہی ہوگا آپ نے اس کو لگانا ہے اپنی سکین کے اوپر ایسے اس کو آپ نے اسی طریقے سے لیپ کنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اتنا ہی زیادہ لیپ ہونا چاہیے تاکہ آلو کا بھی سارا اثر آپ کی سکین کے اوپر آجائے اور بیسن کا بھی آجائے اس طریقے سے آپ نے اپنے سارے چہرے پر اس کو پھیلا لینا ہے اور 20 سے 25 منٹ اس کو اپنے چہرے پر اس طریقے سے لگا رہنے دینا ہے تو 20 سے 25 منٹ بعد اپنے ہاتھوں کو نارمل پانی کے ساتھ دھو لینا ہے آپ نے واش بیسن پر چلے جانا ہے اور اس کو مساج کرتے ہو سارے مٹیریل کو اتار لینا ہے تو آپ کی سکین جو ہے وہ بلیچ ہو جائے گی ویورس اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ہی دیے گا اور جنہوں نے آرڈیو سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈے ساتھ اللہ حافظ